اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید ہے کہ آپ خیرے سے ہوں گے محمد شہزاد افیشل یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو اس لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے تاہاں کس طرح کے ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے دوستو اگر آپ کسی بھی تصویر کو چاہے وہ انگلیش میں ہے ہندی میں ہے یا اردو میں ہے اس کو اگر آپ ٹیکسٹ میں چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بلکل آسان طریقہ ہے آپ کو سبس پہلے اپنے پلی سٹور سے ایک اپلیکشن انسٹال کرنا ہے اپلیکشن انسٹال کرنے کے لئے ہم چلتے ہیں پلی سٹور پر دوستو پلی سٹور پر آنے کے بعد آپ نے سرچ بارے میں لکھنا ہے کوپی ٹیکسٹ آن سکرین یہ لکھنے کے بعد اس طرح کی سکرین آپ کے سامنے آئے گی تو آپ نے اسی اپ کو انسٹال کر لینا ہے یہ کچھ دیر انسٹال ہوگا انسٹال ہونے کے بعد ہمارے سامنے اس طرح اپن ہو جائے گا دوستو اپن ہونے کے بعد ہم نے اس حساس پہلے الاؤ کرنا ہے الاؤ کرنے کے بعد یہ ایک چھوٹا سا گیلری کا مونو بنا ہوا ہے ہم نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اس سے ہماری گیلری اپن ہو جائے گی اب ہم جس تصویر کو ٹیکسٹ میں چینج کرنا چاہتے ہیں اس کا ہم نے انتخاب کرنا ہے فار ایک زیمپل یہ ایک میرے پاس پوسٹ پڑی ہے اردو کی اس میں نے سلیکٹ کیا ہے اس کے بعد ہم نے لینگوئی سلیکٹ کرنی ہے اگر اردو کیا ہے ہم نے تصویر اردو کیا ہے تو اردو سلیکٹ کرنی انگلیش کیا ہے تو انگلیش سلیکٹ کرنی ہے یہ اب اردو کی پوسٹ ہے تو اس لئے میں نے اردو سلیکٹ کیا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ نیچے ٹک پہ کلک کر دینا ہے جیسے کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ اب لوڈنگ ہوگی تو یہ اب پورا جو تصویر ہے وہ ٹیکسٹ میں چینج ہوگی ہم اسے کوپی کر کے کئی اور بھی پیسٹ کر سکتے ہیں لکھنے کی بجائے اس طرح اگر ہم دوبارہ گیلری پہ جاتے ہیں یہ ایک میرے پاس انگلیش کی فائل پڑی ہے تو یہ انگلیش کی ایک تصویر ہے اب لینگویس سیلیکٹ کرتے ہیں انگلیش تو اس طرح یہ ٹک پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہ دیکھئے کچھ سائنکٹ لوڈنگ ہوگی اس کے بعد یہ پورا پوری جو تصویر ہے وہ ٹیکسٹ میں چینج ہوگی ہم اسے کوپی کر سکتے ہیں اور اسے کئی اور پیسٹ بھی کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگیا ہے اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور یوٹیوب چنل سبسکرائب کیجئے